آداب نواب وائید علی شاہ وہ نوابی کہلاتے تھے لیکن وہ کنگ تھے اور ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے آخری تاجدار تھے کیونکہ یہ ایک کتاب ہے روزی لیولن جونز جو برٹش آرثر ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے کیونکہ جو مغل کینگم تھا اس میں بارہ پروونسز تھے اور گیارہ پروونسز جو تھے وہ صوبے جو تھے گیارہ صوبے وہ ان لوگ نے کیاپچر کر لیے تھے اور صرف اول ایسا ذرخیص صوبہ تھا یا ایسا خوشحال صوبہ تھا جہاں کی ریایہ جو تھی وہ اپنے نواب سے اتنا زیادہ خوش تھی کہ ان کو انگریزوں کو کوئی مدہ نہیں مل رہا تھا کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا تھا کہ وہ جو ہیں یہاں پہ ان کو ڈی تھرون کریں یا اس پہ قبضہ کریں تو انہوں نے ان کے خلاف اکسازش رچنا شروع کی انہوں نے ریومرز اڑانا شروع کی کہ وہ ہر وقت شراب میں پیا کرتے ہیں ناج گانے میں پڑے رہتے ہیں کبوتر اڑاتے ہیں کنکیہ اڑاتے ہیں ادھر لگاتے ہیں اس طرح کے لغویات جو تھیں وہ انہوں نے نواب واجد علی شاہ کے خلاف سازش کے تحت اڑانا شروع کی جبکہ نواب واجد علی شاہ جو تھے وہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے کمانڈر ان کو چننا تھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس کی فجر کی نماز قضہ نہیں ہوئی ہوگی مطلب کہ جس کی صبح کی نماز جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوگی یا قضہ نہیں ہوئی ہوگی اس کو ہم اپنا کمانڈر بنائیں گے تو بڑے بڑے لوگ جو تھے سب نے ہاتھ نیچے کر دیئے پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جب سے ہم نے ہوش سمالا ہے میری فجر کی نماز قضہ نہیں ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اللہ والے تھے اور کتنے مومن تھے مطلب یہ کہ اگر وہ ان ایاشیوں میں ان سب چیزوں میں پڑے رہتے تو وہ پھر صبح اٹھتے کیسے ان کے نماز کیسے ادا کرتے اس طرح کی جو تھی سب لغویات باتیں انگریزوں نے پھیلائی تھی اپنی فوج کو کمان وہ خود کراتے تھے پاریٹ کراتے تھے اتنے قابل شخص تھے کہ ایک سو پاچ کتابیں انہوں نے خود لکھی ہیں قلمی کتابیں ایک سو پاچ ان کی خود کی لکھی ہوئی ہیں جب وہ شام کو مشی کے لیے جاتے تھے گھومنے کے لیے جاتے تھے تو فینس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور فینس کے ان کے دہنے اور بائیں دو کاتب ہوتے تھے اور ایک طرف وہ پویٹری اور ایک طرف پروز اس پہ وہ لکھواتے تھے ادھا پتہ چلا کہ انہوں نے پویٹری کا کوئی شاعری کا کوئی بن جو تھا انہوں نے کہا کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اور جب وہ ختم ہوا تو ادھا پروز میں ایک ٹیلیگراف انہوں نے کسی سبجیکٹ کو اوپر کہا اب دونوں الگ الگ موضوع مزاج دونوں کے مختلف اس کے بعد ادھا پیرگراف کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ادھا پلٹے اور پھر یہاں پہ انہوں نے ایک کپلیٹ کہا ایک اشار کہا اور جہاں پہ ختم کیا تھا وہاں سے انہوں نے اس کے آگے اس کو بڑھایا پھر ادھا گھومیں ادھا اگلا پیرگراف انہوں نے کہا تو اتنے ذہین اتنے قابل شخص لیکن وہ آرٹ فارم کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے تھے چاہے وہ ڈانس فارم ہو چاہے وہ یہاں کی ہانڈے کرافٹ ہو یا یہاں کی جو بھی تہزیب ہے وہ نوابین اوہد اور بیگمات اوہد کی ہی دین ہے جو لکنوں کی اوہد کی گنگا جمنی تہزیب کہلاتی ہے وہ یہاں کی دین ہے موسیقی